اسلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں پاکستان کی بہت ہی مشہور اور مروف سینئر اداکارہ شاہستہ جبی کی مکمل زندگی کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ کون ہے اور اپنی اصل زندگی میں کیسے نظر آتی ہیں اس کے علاوہ ان کی تعلیم شادی کیریئر فیملی اور بہت سے ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے تو اگر آپ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ جلدی سے کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب اور دل آئیکن کو کر لیں پریس جی تو ویورز ہم بات کر رہے تھے اداکارہ شاہستہ جبی کی شاہستہ جبی 29 جون 1964 کو پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پیدا ہوئیں ان کی تعلیم کی بات کریں تو انہیں اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی اور اس کے بعد یہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شیفٹ ہو گئیں اور باقی کی تعلیم لاہور سے حاصل کی انہوں نے ایک ریجویشن کیا ہے ان کی ہائٹ 5.6 انچے جبکہ ویورز 76 کجی ہے ہیر کلر براؤن اور آئیس کلر بھی براؤن ہے شاہستہ جبی کی فیملی کے حوالے سے بات کریں تو یہ کنزرویٹی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری فیملی میں دور دور تھا کوئی بھی شو بیزنسٹری سے تعلق نہیں رکھتا شاہستہ جبی نے اپنے ایک انٹریوی میں بتایا کہ ان کے گھر میں ٹی وی تو تھی لیکن انہیں صرف کارٹون دیکھنے کی اجازت تھی ان کے گھر کا محول ایسا تھا کہ خواتین کو پی ٹی وی ڈراما دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی ان کے والدین چاہتے تھے کہ ان کے بچے عالی تعلیم حاصل کریں اس قدر پابندی کے باوجود یہ اداکارہ شو بیزنسٹری میں کیسے آ گئی شاہستہ جبی کا کہنا ہے کہ ان کی دوستیں جب کالج میں پی ٹی وی ڈراموں کا ذکر کرتی تھی تو یہ ان کی سٹوریاں سن کر بے حال لطف اندوز ہوتی تھی ایک دفعہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ پی ٹی وی آفیس گئی جہاں انہیں نیوز کاسٹر بننے کا خیال آیا لیکن وہیں پہ پی ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر یاور حیات کی نظر ان پر پڑی انہوں نے شاہستہ جبی کی خوبصورتی اور خوش اخلاقی کو دیکھ کر انہیں ڈراموں میں کام کی آفر کی جنہیں شاہستہ جبی انہیں فورا رد کر دیا کیونکہ شاہستہ جبی کا گھرانہ ایسا تھا کہ انہیں شو بیس میں کام کرنے کی اجازت کبھی نہیں مل سکتی تھی شاہستہ جبی خوبصورت تھی لہٰذا اس طرح کی آفرز پہلے بھی ٹھکرا چکی تھی لیکن جاور حیات بھی اپنے کام کے پکے تھے انہوں نے شاہستہ جبی کو رازی کر لیا اور یوں شاہستہ جبی نے گھر والوں سے بہانے بنا کر ایک لانگ پلے کی شوٹنگ مکمل کروائی شاہستہ جبی ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے گھر والوں کو میرے کام کے بارے میں پتا چلا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پلی لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی ان کا ساتھ جھکنے نہیں دوں گی لہٰذا شاہستہ جبی نے اپنے کام اور کردار سے یہ بات ثابت کر دی کہ کبھی بھی کوئی بھی فیلڈ بوری نہیں ہوتی ان کی شادی کے حوالے سے بات کریں تو یہ خوبصورت سیدہ کارکہ کہنا ہے کہ ان کی اوپر ذمہ داریاں بہت تھی لیکن 1995 میں ریلیز ہونے والا ڈراما آغوش جنہوں نے شاہستہ جبی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اس ڈرامے میں شاہستہ جبی نے لیڈ رول ادا کیا اور ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا یہ اب تک 50 سے زائد ڈراموں میں کام کر چکی ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہے سسرال میرا یہ عشق توحمت آغوش میرا کیا قصور عشق جلیبی بے انتہا جھوٹی تشنگی دل کی بیٹی مجھے ویدہ کر بے انتہا بڑھاس اور آج کل دو ڈراموں ڈراما سیرل بے قدر اور عشق کے لامے اداکاری کے جوہر دکھاتی نظر آ رہی ہیں ان ڈراماز میں بھی ان کی ایکٹنگ کو بے حد سراہ جا رہا ہے ویوز اب اگر بات کریں کہ اداکارہ اسما واسے ان کا کیا رشتہ ہے تو یہ دونوں آپس میں بیسٹ فرینڈ ہیں اور ان کو اکثر اکٹھے دیکھا جاتا ہے جی تو ویوز آپ کو پاکستان کی بہت ہی خوبصورت اور سینئر اداکارہ کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ